اسلام علیکم خوددین حضرات شروع کرتے ہیں آج کا اسبحال میں ہوں آپ کا میزبان جنید سلیم ناظرین آج آپ کی بھرپور فرمائش پر بہت دنوں بعد تشریف لائیں ہمارے شو میں گزشتہ روز ہی مشہیر کے طور پر اطلاعات و نشریات کی ذمہ داری سنبھالنے کے بعد محترمہ فردوس عاشق آوان صاحبہ جنید صاحب میں تنقید ہے ساں کل دے سے آلکھوڑ دے منڈے پاغل ہوئے یہ پاغل ہونے والی بات ہے میرا مطلب ہے کہ ہی کو گال کرنے لی کہ ہی دنے جی کہ اسی فردوس عاشق آوان صاحبہ نو وزیر بے کھنا چاندے ساں ساڑھی خواہش پوری ہوگئی وزیر تو نہیں بنی ہے مشہیر بنی ہے الیکشن تو آپ ہار گئیں تھی مشہیر نے کھڑا ہوتے پکھے ٹھیک کرنے ہوتے وہ ہی کام کرنے نا جڑا وزیر نے کرنے غوری صاحب تسی تھی آپ سمجھدار ہو بھائی میں بڑی خوشی ہوئی کوئی ایس عوضے تھی کوئی سمجھدار لوگ آئے نہیں بڑی میربانی تو آدھی میں بہتا پتا نہیں پہلے لی وزیر صاحبہ تھوڑا تلخ بول دے صاحبہ تو اس نے باچی بڑا تھوڑا بول دے آپ کی میربانی ہے غوری صاحب آپ ایسا سوچتے ہیں ورنہ میں اتنال قسون بھی مار نہیں مگر میرا قسون نمیشہ غریب کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے چلتا ہے میں ہمیشہ غریب کی زبان بولتی ہوں آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ آج غریب جیت گیا ہے اوہ بازی جت لئی اوہ بازی جت لئی اوہ جند پیار دینا میں لائی اوہ چھلا پایا اوہ چھلا پایا وزیر اتلا تڑا اوہ دھولئی میرا حمدہ اوہ بازی جت لئی مدرمہ یہ کون ہے کیا ہو رہا ہے جنیس صاحب یہ سیالکوٹ کا لڑکا ہے نقصان دار نقصان دار؟ ہاں جی جب سے میں وزیر بنی ہوں اپنا نقصان دار رکھ لی ہے تو یہ بھی آپ کے وزیر بننے پر خوش ہے؟ تو اور کیا جنیس صاحب یہ تو ناچ ناچ کے خوشی سے پاگل ہوئے ہوئے ہیں کہ چلو کچھ تو اختیار آتا ہے ہاں سیالکوٹ کے پاس ساری عوام خوش ہے جنیس صاحب چونکہ میں تو عوامی زبان بولتی ہوں اور عوام کی خدمت کے لئے ہی آتی ہوں اب یقین کریں جنیس صاحب میرے حل کے بجوات میں لوگوں نے اتنی فائرنگ کی ہے اتنی فائرنگ کی ہے کہ انڈیا کے میڈیا نے ٹکر چلا دی ہیں کہ پاکستان نے انڈیا پر حملہ کر دی ہے جی ہاں پورا سیالکوٹ مٹھائیاں بانٹ رہے ہیں میری خوشی اپی ہمیں بھی مٹھائی کھلائے ہیں ایسے گلوں میں کنی دیر دی وزیر نہیں سمبرنے دی ہیں ذرا سی بات ہوتی ہے مٹھائی کی فوراں شروع ہو جاتی ہیں آپ کو فوراں شروع ہو پورا نیدی ہے گردی اтора خوابی تال سے مٹھائیں پھائیاں آنبات رہے ہیں رہے ہیں ما کو فوراں شروع ہو مکنس جی سابیوں میں بھی وراء ڈال رکھ دو ڈبا جنہیل صاحب تو پورا ڈبا کھائیں گے جتنے وہ خوش ہیں میرے سیالکوٹ کی ہیں نا یہ سیالکوٹیوں کو تو اتنی خوشی ہوئی ہے مجھے عددہ ملنے کی کہ آپ یقین مانے پورے سیالکوٹ سے مٹھائی ختم ہو گئی ہے چیونٹیوں نے اڑتال کر دیا کہ ہمیں کس بات کی مصیبت ہے بلکہ مٹھائی تو مٹھائی اب تو سیالکوٹ میں مہدہ چینی اور دودھ بھی نہیں مل رہا مہدہ چینی دودھ کیوں نہیں مل رہا اوہ مجھاں دے گتاوے جی پہند ہے ایڈا تو چوچا تھے انہوں نہیں پتا ہو دی مٹھیا ہی باندھی جنہیل دیلی چو کدورت کر دے تو اسے آلکوٹ دیں مجھے پتہ ہے اسی لیے تو سیالکوٹ کی زیادہ عزت کرتے ہیں آپ کو یہ نہیں پتا کہ سیالکوٹ یہ جوتا اتار کے جاتی یہ کوئی واقعہ مل پو ہے تو انہوں کے اندنے میں لامائی قبال دی وجہ تلائے ہیں اللہ سچی گا لے یہ کسا ہو رہی ہیں دی وجہ تلائے ہیں اچھا ساری باتیں چھوڑے داکس صاحبہ یہ بتائیں کہ جب آپ پیپلز فارٹی کے دور میں وزیر بنی تھی تو کہا جاتا تھا کہ آپ رحمان ملک کے سفارش پر بنی ہیں جن کا تعلق بھی سیالکوٹ صاحب اس طفعہ آپ کے پیچے کون ہے جنیت صاحب اس دفعہ میرے پیچھے میرا ٹیلنٹ ہے اب تو ساری دنیا کو یہ یقین ہو گیا کہ اطلاعات و نشریات فردوس آشکہ وہاں نہیں سنبھال سکتی یقین مانے مجھے تو کسی نے یہ بھی کہا ہے کہ فردوس یقین کرو اطلاعات و نشریات بنی ہی تمہارے لیے ہوئی اگر تم دنیا پہ نہ ہوتی تو اطلاعات و نشریات بھی ختم ہو جاتی اب تو میں نے سنایا کہ خاند صاحب بھی سوچ رہے ہیں کہ یہ وزارت اطلاعات و نشریات کا نام فردوسیات و آوانیات رکھ دیا نہیں اپا تا اطلاعات دا اچس پینے اسی پڑا ہے جی جی بلے کسی کار بچا ہونا باجی نے سار نا پنے جاگ دے سنا کہ باجی زرینہ دے کار بچا ہے شوخی آو تو میں ڈاکٹر ساں تو آپ بینو سب تو پہلے پتا لگ دا دسوکیڑی گل کے تھے جوڑنڈی آپ بھی کسی دی نون نراز ہوکے چل جن دے سی او دیو سب تو پہلے اطلاعات اسی دن دے سی او دی جی ڈاکٹری کتھو آگی بات آجا تو کھدو کو نہیں ہے بات یہ ہے جنیت صاحب کے ایکسپیرینس بڑا کاؤنٹ کرتا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی میں ایک دو ہی تو ایکسپیرینس لوگ ہیں جن میں اللہ کے فضل سے آپ کی آپ پاس اب سے پہلے نمبر پہ آئے اسی لیے خان صاحب نے مجھے وزیر بنایا ہے مہترمہ آپ خود کو بار بار وزیر کہہ رہے ہیں آپ وزیر نہیں ہیں اور وزیر اس لیے نہیں کہ آپ الیکشن ہار گئی تھی آپ صرف مشیر بنی ہیں یہ ہو جو بندے ہو دے نا ملے جو کوئی نمی موٹر سیکل لوے دے وہ دی ٹینک کی چریت پاندھ آپ نے پورا نوٹس نہیں پڑا میرا جو مشیر کا درجہ ہے وہ وزیر مملکت کے ایکول ہے تو پھر کیا ضرورت ہے اس طرح کی باتیں کرنے اب لیٹر کو چھوڑیں جنیل سب ایسے بھی سارا سیال گوٹ مجھے وزیر ہی کہہ رہے ہیں کوئی سڑ دائے تے سڑے کوئی لڑ دائے تے لڑے میں وزیر کہنا ہے میں وزیر کہنا ہے وزیر 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 کون پتہ لگائی اے نانو تے میں تو سن ڈائی ہمیں وزیر نہیں مشیر آؤں کنجھے نہیں وزیری کہنا ہے کوئی صحبہ مختلف چینلز پر میں یہ سن رہا تھا کہ فواد چودری صاحب کا لبو لہجے بہت سخت تھا اور خان صاحب کی حکومت کو نرم لب و لہجے کی ضرورتی تو اگر نرم لبو لہجے چاہیے تو آپ کا انتخاب کیسے مرم کیا ہوں گیا میں stadmas Dent اگلیاں بنا دیتے تھے تھے تین اگل چاہتے تھے بڑا ترہ لڑا کی نو ارگمو اچھا اگر آپ پا تسیلی ہو نو جڑی ساس سو جائے پھکے چولتے دوتے چینی پا کے اڑا ہونڈے لیکن میں کہوں گا نہیں آپ کو کیوں جی ہے نا پوری پپے کٹا نہ ہو رہت تو آپ بھی بات سیاست پہ کریں آپ کیوں ادھر ادھر ملے جاتی ہیں با لیکن آپ بات کو ادھر ادھر لے کے جا رہی میں نے تو آپ سے صرف ایک سوال پوچھا ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ نرم لبو لہجے کی وجہ سے آپ کو چھنا گیا تو آپ کا لبو لہجہ نرم نہیں ہے لبو لہجہ میرا نرم ہی ہے میرا کسون سخت ہے تریڈ مہاک آپ خود بڑے فخر سے بتایا کرتی تھی جب منسٹر تھی کہ یہ میرا تریڈ مہاک ہے جنہیں سب کہیں نہ کہیں کسون کی ضرورت بھی پڑ جاتی ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ لاتوں کے بہت باتوں سے نہیں مانتے لاتیں چھوڑے آپ نے تو ٹاک شوز میں گلاس مار کے توڑے ہوئے ہیں کیا ہوگے آپ کو سیگا انٹرویو کرو ہر بات الٹی ہر بات الٹی اس طرح کی عورتیں پتلا ہونے کے لیے راس گلن چوڑ کے کھا رہی ہوتی یا پولیٹکس میں بات کر رہی ہے بات سخت یا نرم لہجہ کی نہیں ہے بات وی ان کی ہے جو فواد چودری کے پاس نہیں ہے اور ویسے بھی جنید صاحب فواد چودری صاحب مختلف پارٹیوں سے ہوتے ہوئے پی ٹی آئی میں آئے ہیں اس لیے وہ پی ٹی آئی فیس لگتے نہیں تھے بس وہ نگلا سوال کر بہت ہی شوکی نہ کریں آپ مہتر پا پیپلز پارٹی میں رہی ہیں آپ آپ لیگ میں رہی ہیں آپ تقریبا نون لیگ میں رہی ہیں اور اب پی ٹی آئی میں آئے ہیں آپ کہہ رہی ہیں بیا اتریا تیرے کل کوئی سوال لینے نے پینٹکوٹ تے ہیں اپا میں تو کب سے بولنا چاہ رہا کو بولنے نہیں دے رہا تو بول پو تیرا لکت بائی یہ تیری واز نکل دی اچھا آپ پا یہ بتائے کیا پیپل پارٹی میں زیادہ کمفرٹی بہت ہی یا پی ٹی آئی میں میں تو نہیں بول دا تیرا موہ اینگنے کوٹ چھڑے ہیں میں بھی بولتا ہوں فکر نہ کیجئے آپ کا طرز گفتگو بدلے گا یا وہی پیپلز پارٹی کے دور والا رہے گا اب ان سے اگلے سے پوچھ لے اس نے بھی یہی پوچھنا ہے وہ کونسا بغداد سے آیا ہوا ہے ناظرینیاں اچھا آپ اپنے یاد ہے آپ کا جو زیادہ دورانیاں تھا وہ پیپلز پارٹی میں تھا کاف لیگ میں تھا یا پی ٹی آئی میں تھا جی آپا ناظرینیاں مجھے لے ناظرینیاں مجھے لے ایک جوٹا سفق پہ ہمارے ساتھ رہی ہے وہ تقریباً رو دیئے تھے آنسوں سے بات کرتے ہوئے جب سردار محمد علی شاہ صاحب اس صورتحال پر مسکرا مسکرا کر لہک لہک کر چہک چہک کر بات کر رہے تھے کہ جی یہ تو الیکٹرونک میڈیا کا دور ہے ہم کیا کر سکتے ہیں یہ اس مطلب بتا رہے تھے مزہ لے لے کے بتا رہے تھے اور جواب میں کامران خان صاحب کی حالت دیکھنے کے لائک تھی